اسلام علیکم ویورز جب بھی ہم پودینہ بزار سے لاتے ہیں تو ایک دو دن میں ہی پودینہ آپ کا سر جاتا ہے اور یہ بلکل بھی استعمال کے قابل نہیں رہتا تو آج میں آپ کے ساتھ تین طرح کے ٹپ شیئر کروں گی جسے آپ اپنا پودینہ ایک ماہ تو کیا پورا سال کے لیے سیئب کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ بلکل فریش پودینہ لے لیں تو اس میں سے آپ گلے سے پتے نکال دیں اور اس میں سے بلکل جو فریش لیوز ہیں ان کو اس طرح سے سپرٹ کر لیں اور یہ اس طرح سے سارے لیوز جو ہے وہ میں ایک باول میں اکھٹھے کر لوں گی تو اب میں اس کو دو سے تین پانی سے اچھی طرح سے واش کر لوں گی تاکہ اس میں سے ساری ڈسٹ جو ہے وہ نکل جائے تو اچھے طرح سے واش کرنے کے بعد میں نے اس کو چلنی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا باقی کا ایک سیس وارٹر ہے وہ بھی نکل جائے تو اب ہم اس کو کس طرح سے سیف کریں گے اب میں نے ایک ٹری کے اوپر اس طرح سے ہبار بچھا دیا تھا اور اس کے اوپر یہ سارے لیوز جو ہیں وہ میں اس طرح سے سپریڈ کر دوں گی بہت زیادہ آپ اس کو ایک دوسرے کے اوپر نہ ڈالیں بلکہ اس کو سنگل لیئر میں لگائیں تاکہ آپ کے لیوز جو ہیں وہ جلدی ڈرائے ہو جائیں اب میں اس ہیوانار کے لیے پنکھے کے نیچے رکھ دوں گی اور پھر میں اس کو ململ کا کپڑا ڈال کر اس کو میں دھوپ میں رکھ دوں گی آپ کچھ پدینے کی پتیاں جن کو مجھے فریش یوز کرنا ہے انہیں بھی میں نے اچھی طرح سے واش کر کے سارا پانی ان کا ڈرین کر لیا ہے اس کے لیے آپ کوئی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر لے لیں اور اس طرح سے کوئی بھی پیپر ٹاول یا ٹیشو بیپر آپ اس میں اس طرح سے پھلا دیں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر پدینے کے پتے ڈال دوں گی پیپر ٹاول یا ٹیشو لگانے سے آپ کی پتیوں کا سارا مویسٹر یہ سوک کر لے گا اور آپ کا پدینہ حراب نہیں ہوگا اس طرح سے پدینہ رکھنے کے بعد اس کو اس طرح سے اوپر سے بھی کور کر دیں آرام سے یہ آپ کا دو یا تین ہفتے کیا پورا مہینہ بھی جو ہے یہ حراب نہیں ہوگا اور اگر آپ کو دو سے چار دن بعد لگے کہ آپ کا پیپر ٹاول یا ٹیشو جو ہے وہ بہت بیٹ ہو گیا تو آپ اس کو چیز بھی کر سکتے ہیں اب آپ اس کو اس طرح سے کور کریں اسے آپ آرام سے ایک مہا کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ انشاءاللہ بلکل بھی حراب نہیں ہوگا اب تقریباً دو دن کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پتوں کی کیا کنڈیشن ہے اور یہ دیکھیں کہ بڑے اچھے سے ڈرائے ہو چکے ہیں اور ان کا کلر بھی حراب نہیں ہوا اسے اگر آپ دھوپ میں سکائیں گے تو اسے کور کر کے سکائیں گے اس سے اس کا کلر حراب نہیں ہوگا ورنہ دیریکٹ جب دھوپ لگتی ہے تو یہ جو پتیاں ہیں بہت زیادہ بلیک ہو جاتی ہیں تو اب ہم سکی پتیوں کو کس طرح سے سیف کریں گے سب سے پہلے آپ کو ایئر کنٹینر جار لیں اس کو اچھی طرح سے واش کریں اور اسے بلکل ڈرائے کر لیں اب اس کے اندر میں اس طرح سے ان پتیوں کو ڈال دوں گی آپ اس کو کہوہ بنانے میں یوز کریں بڑیانی میں یوز کریں چٹنی بنانے میں یوز کریں یا کسی بھی پرپس کے لیے آپ کو بدینا چاہے آپ اس کو ایزی لی استعمال کر سکتے ہیں اسے اس طرح سے ٹائٹلی کلوز کریں کچن کیبنٹ میں رکھیں اور پورا سال آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوگا اب یہ باقی پدینے کی پتیوں کو جس گرائنڈر سے ہم گرم سالہ پیستے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے تو اسے ہم اچھے سے چوب کریں گے اور یہ بہت زبردست فائن پاودر اس کا تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس میں پیستے کے بعد کتنا زبردست اس کا پاودر ریڈی ہے اسے آپ چاٹ مسالہ بنانے یا گول گپوں کے ساتھ جو کھٹا پانی ہوتا ہے اس میں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اسے ڈریکٹ دہی میں ڈالیں اس کو مکس کریں اور اس کی بہت زبردستی چٹنی دیار ہو جائے گی تو اب میں اس کو کسی ایٹ ٹائٹ جار میں ڈالوں گی اور اس کو پورا سال کے لیے سیو کر لوں گی تو ملتی ہوں آپ کو کسی نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ